بڑی بریکنگ نیوز کا رکھ کرتے ہیں اسرائیل کو ایران کی بڑی چہتاونی ہزباللہ کا ایک قدم بھی بھاری پڑے گا یہودی پہچان کے لیے بھوکم آ جائے گا تو یہ بڑی چہتاونی ہے عبدیق ازباللہ کو لے کر اور اسرائیل کو ایران کی طرف سے یہ بڑی چہتاونی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہزباللہ اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت گھان تک ثابت ہوگا وہیئی اسرائیل پر حماس نے دا گئے ہیں روکٹ اسرائیلی سینہ نے ٹینک سے دیا اس کا جواب اسرائیل پر حملہ اسرائیلی سینہ پر حملہ حماس نے کئی روکٹ دا گئے ہیں حالکہ ان روکٹز کا جواب اسرائیلی سینہ نے ٹینک سے دیا اور اگلی بڑی خبر وارڈ زون سے اسرائیل پر حماس کا راکٹ اٹیک آر انڈ ڈوم نے مار گرائے ہیں یہ سارے راکٹس حماس نے داگے تھے تابر توڑ راکٹ جس کو آر انڈ ڈوم نے مار گرائے تو راکٹس سے حملے جاری ہیں حماس کے اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے جسے آر انڈ ڈوم کہا جاتا ہے وہ بھی ایکٹیف اور اسرائیل میں جن علاقوں میں حماس لگتار راکٹس حملہ کر رہا ہے وہاں سے ٹی وی نائن سمبادتہ لگتار پل پل کی خبر درش کو تک پہنچا رہے ہیں ہم تک پہنچا رہے ہیں ٹی وی نائن سمبادتہ منیش جھا کے کیمرے میں حماس کے راکٹ کے حملے قیدو ہیں یہ رپورٹ دیکھیں میں اس وقت گاجہ پٹی کے پاس بیری میں ہوں بیری وہ جگہ جہاں پر کی وہ سنیوار کو میوجک فیسٹیول ہو رہا تھا جہاں پر کی حماس نے قتلے آم مچایا تھا اور اس وقت ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارا لوکیشن بھی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ڈائریکشن آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی مہج آپ سے بات کرنے سے دو منٹ پہلے یہاں سے حماس کی طرف سے درجنوں روکیٹ داگے گئے تھے اور پھر وہ آسمان میں ہم نے آئرین ڈوم کے جریے اسے نستنابوت کرتے ہوئے دیکھا وہیں دوسری طرف دیکھیں کیمرے پر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس جگہ پر میں ہوں یہاں پر دیکھیں کمانڈ سینٹر ہے ان کا ایک بریجنل بیس ہیڈکوٹر ہے جو بیری کے پاس بنایا گیا ہے یہاں پر کافی سنکھیا میں ٹینک اور دوسرے ملیٹری ویکلز ہیں جسے یہاں سے آگے کی طرف بڑھائے جاتا ہے وہیں دوسری طرف اگر میں آپ کو کہوں تو پورے کا پورا جو یہ علاقہ آئی سے کومیٹ جون گھوشت کر دیا گیا اور ایسی استطیق میں کیول اور کیول ملیٹری پرسنلز کو ازازت ہے یہاں پر کھڑے رہنے کے لیے یہاں پر اس کے آگے جانے کے لیے کیونکہ یہاں سے محص تین یا چار کلومیٹر کی دوری پر گاجہ اسٹریپ موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر رہ کر ہم خود ہی اس گھٹنا کے چشمدید ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل نے سیویلین کو نکلنے کے لیے محلت دی ہے اسی سمیہ حماس کی طرف سے اسرائیل کے اسکلون سردوت یا تیل عبیب اور دوسرے سہروں میں سیویلین کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک ایسا کانٹراسٹ ہے جو اس وقت کم سے کم وار جون میں رہ کر میں دیکھ با رہا ہوں وہیں دوسری طرف میں کو یہ بھی بتاؤں کہ بھلے ہی سیویلین کو نکلنے کے لیے اس وقت محلت دی گئی ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل دیفنس پورسز ایک ایک انچ پر جو بارڈر پر گاجہ اسٹریپ کے ساتھ ہے وہاں پر اپنے ملیٹری ملیٹری ویکلز کو ٹینک اور دوسرے اور آرٹریلیڈی سے سمبندیت ویکلز کو سب کو انہوں نے وہاں پر تینات کر دیا ہے تاکہ جیسے ہی گراؤنڈ آپریشن کی کاروائی کو آگے بڑھانے کی نوبت پڑے تو وہاں سے وہ ترنت موو کر سکے لگاتار یہاں ڈبلپمنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں میرے پیچھے کا جو ایریا ایک بار پھر میں آپ کو دیکھاؤں اس بیس سے لگاتار ہتھیار ٹینک دوسرے ملیٹری ویکلز اور ٹروپس کو آگے بھیجا جاتا ہے اور پھر انہیں اگر واپس لینا ہوتا ہے تو وہ پھر واپس یہاں آتے ہیں اور اس طرح سے ریپلیشمنٹ جاری ہوتا ہے تو یہ سیچویشن ہے گاجہ اسٹریپ کے پاس جو اس وقت ٹی وی نائن کے کیامرے پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو بیری ازرائیل سے گراؤنڈ ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے منیش جھاکی اور دیکھیں چالیس اور فلسطینی حراست میں لیے گئے ایک اور اپ ڈیٹ وار زون سے ویسٹ بینک سے حراست میں لیے گئے ہیں چالیس فلسطینی ایک ہفتے میں چار سو فلسطینی حراست میں لیے گئے ہیں تو لگاتار ایسے فلسطینی جو ہماس کے سمرتھک ہیں یا پھر جن پر آشنکہ ہے کسی بھی طریقے کی ان کو حراست میں لیا جارہا اور اس طریقے سے ابھی تک ایک ہفتے میں چار سو اور ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ویسٹ بینک سے چالیس فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا اور ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے غازہ پر اٹیک کی غازہ پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور اپنے ہیوی گن سے توپ سے حملے کیے ہیں غازہ پر اسرائیل کا توپ سے حملہ یہ دیکھئے تصویریں تو غازہ پر لگتار اٹیک شروع ہے اور آرٹیلری سے یہ حملے کیے جا رہے ہیں غازہ پر یہ دیکھئے موسیقی 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 تو یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہیوی آرٹلری سے اٹاک غازہ میں اسرائیل کی طرف سے اور یہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں غازہ سٹی سے دھویں اٹھتے ہوئے یہ لائف تصویریں ہیں یہ سیدھی تصویریں ہیں حاملے کے بعد کس طرح کا حالات ہیں دور سے ہی دھویں کا غبار شہر سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے شہر کے کئی حصوں میں جو حملے ہو رہے ہیں اسے بھاری تباہی ہو رہی ہے تو حملے کی تصویر ایک طرف جہاں توپ سے حملے کیے گئے وہی دوسری طرف غازہ سٹی کی سیدھی تصویریں ہیں لائف تصویریں ہیں جہاں پر تھویں اٹھتا نظر آ رہا ہے جہاں پر حملے ہوتے ہیں وہاں سے اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آتی ہیں غازہ میں تباہی بربادی جاری ہے اسرائیل کے حملے جاری ہیں زمین سے آسمان سے لگتار حملے ہو رہے ہیں دن رات صبح ہر سمائی یہ حملے چل رہے ہیں اور چھے گھنٹے بعد ایک بڑے گراؤنڈ آپریشن کی جتاونی بھی جاری کی گئی ہے تب تک لوگوں کو نورٹ سے ساؤت جانے کے نرتش دیے گئے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں چنتہ بھی بڑی ہوئی ہے لوگوں کی وہیں دوسری طرف ہماس نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا اس ریل نے بھی کہا ہے کہ اس بار ہماس کا خاتمہ ہو جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹل گراؤنڈ سے تصویریں ہیں اور یہ گازہ پورٹر سے تصویریں ہیں جہاں پر اس ریل کے توپ تیناتے ہیں یہ دیکھئے ہیوی گنز تیناتے ہیں اور ان سے لگاتار فارنگ کی جا رہی ہے غزہ شہر کے اوپر خاص کر نورت غزہ شہر میں اور لگاتار وہاں پر بناہ جا رہی ہے جو ہائی رائز ہیں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ زمین پر تباہ برباد ہو چکی ہیں بکھری ہوئی ہیں اور ساتھی بڑی سنکہ میں لوگ بھی یہاں سے پلان کر رہے ہیں جو کی دکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس بیچ یہ تصویریں غزہ سٹی سے توپ سے لگتار حملے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کا یہ آپریشن رکے گا نہیں اب سینہ دھیرے دھیرے شہر کے اندر انہی علاقوں میں داخل ہوگی جہاں پر سیدھی جنگ بڑھے گی اور ایسے میں چنتہ اور بڑھی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ اس میں وناش زیادہ ہو سکتا ہے بہرحال ابھی ہوای حملے زیادہ ہو رہے ہیں ابھی ٹینکوں اور توپ کا استعمال اسرائیل کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہے یہ سیمائی علاقوں کے بارڈر کی تصویریں ہیں جہاں پر یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور صرف آٹھ دن میں اسرائیل حماس کی جنگ نے بربادی اور تباہی کی نئی داستان لگ دیئے اس جنگ میں بے حساب بارود کا استعمال ہو رہا ہے یدھ کا یہ خوفناک منظر ہے جس نے دنیا کے ایک حصے کو دہلا کر رکھ دیا ہے اس یدھ کی گونچ دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی سنائی دے رہی ہے اسرائیل حماس جنگ کی بیس کہانیوں میں دیکھیں کیسے آخر جنگ نے کیا کیا موڑ لیا ہے اب تک یہ جنگ کس طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے یہ غازہ میں بھیشن بناش کی تصدیر ہے یہ غازہ میں اسرائیل کا وہ بارودی ایکشن ہے جس سے غازہ کی زمین پھر رہا گئی ہے یہ غازہ کے کارمان ٹاورز ہیں جو اسرائیل ڈیفنس فورسز کے بارودی ایکشن میں پناہ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہاں ایک ایک کر کئی امارتوں پر تبا پرسائے یہ ویڈیو ایک گھار کی کھڑکی سے منائی گیا ہے جس میں غازہ میں بچے قدر کی تصویر ساف ساف دیکھ رہی ہے یہ ہے ویڈس بینک کا سب سے بڑا شہر ہیبرون سینٹرل ہیبرون سے اسرائیل ڈیفنس فورسز کے جمانوں کے طرف زبردر سپانی جی گئے یہاں اتنی بھیشن بمباری ہوئی کہ سب کچھ دھوہ دھوہ ہو گیا حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے جمانوں پر لگاتار اٹیک کیے اس شہر میں سڑکوں پر آگ بھی لگا دی گئی یہ غازہ کے بعد فلسطین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے ہیبرون میں لگ بھگ ڈھائی لاکھ لوگ رہتے ہیں اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیں اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہے آخر حماس کے لڑاکوں نے کس طرح عام لوگوں پر بربرتان سے خملہ کیا تھا یہ حماس کے خملے کے پہلے دن کی تصویر ہے جب حماس کے لڑاکوں نے حملہ کیا تو وہ لگاتار عام لوگوں پر گولیاں برساتے رہے جبکہ اس ویڈیو میں صاف دیکھتا ہے کہ فیسٹیول میں آئے لوگوں کے لیے بنائے گئے واشرومز پر بھی گولیاں برسا رہے تھے حماس کے لڑاکوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ ماتھروم میں کون تھا وہ بس لگاتار گولیاں برسا کر عام لوگوں کو مان رہے تھے غازہ میں ازریل ڈیفنس فورس کا بھیشن حملہ جاری ہے یہ ائر سٹرائک غازہ میں آئی ڈی اف کے خوفنا کوپریشن کی ایک تصویر پیش کر رہی ہے آئی ڈی اف نے دعوا کیا ہے کہ یہ حماس لڑاکوں کا پڑا تھکانا تھا جس میں کئی کی موت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں پچھلے پارہ گھنٹے میں آئی ڈی اف نے غازہ میں آٹھ سو سے زیادہ ائر سٹرائکی ہیں جس میں حماس کے کئی سٹرکیجک تھکانے تباہ ہو گئے ہیں اللہ اکبر ریسکیو کا ایک ویڈیو اڈروم پہ کھڑے کرنے والا ہے یہاں ہر قدم پر موت تھی اسرل ڈیفنس فورس کے جوانوں کو انتاظہ نہیں تھا کہ آخر سامنے سے حماس کتنا بڑا حملہ کرنے والا ہے لیکن اسرل کے جوان لگاتار آگے بڑھتے رہے آئی ڈی اف کے اسرلیس کی آپریشن میں ہر قدم پر خطرہ تھا خود کی بھی جان جا سکتی تھی تو وہی بندگوں کی بھی جان کو خطرہ تھا لیکن اسرل کے جوانوں نے بیہت بہادری سے حماس کی قید میں موجود دھائی سو بندگوں کو آزاد کرا دیا اس آپریشن میں حماس کے ساٹھ لڑاکوں کی موت ہوئی ہے وہیں آئی ڈی اف نے حماس کے چھبیس لڑاکوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے آئی ڈی اف نے اس حین اتنگیز ریسکیو کا ویڈیو جاری کیا ہے ان کے تصویر جنگ کی اصل کہانی بیان کر رہی ہے اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہے کہ آخر پیٹل گراؤنڈ میں کس طرح کیا حالات ہیں یہ ویڈیو فلسطین کے تبانی گام سے آیا ہے یہ گام فلسطین میں ساؤنٹ ہیبروں کے پاس پڑتا ہے یہاں اسطانیے لوگ اسریلی فورس کا ویروت کر رہے تھے تب ہی اسریلی فورس کے جوان اور ایک فلسطینی ناغرک میں جھڑت ہو جاتی ہے اس بیچ آئی ڈی ایف کا جوان اسے گولی مار دیتا ہے گولی لگتے ہی وہ زمین پہ گل جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اسریلی کے جوانوں نے اس طرف فلسطین کے کئی گاؤں کے طرف کونچ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں اسے اسطانی لوگوں کے بھاری ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان تصویروں کو بہت دھیان سے دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر ہماس کے لڑاکوں نے کس طرح سے عام لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا ہے یہ وہ گھر ہیں جہاں فنزنگ کو کٹ کر ہماس کے لڑاکوں نے گھس پیٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے ان گھروں میں رہنے والے عام لوگوں پر تاب اور توڑ فائننگ کر دی ان گھروں پر گولیوں کے نشان دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کس طرح ہماس نے یہاں بھیشن نرسنگھار کیا ایک ایک تصویر درد تباہی اور بھیشن وناش یہ کہانی پیان کر رہی ہے پورا گھر تہس نیس ہو چکا ہے اور ہم ہر اس جگہ آپ کو جا کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر وہ دیکھیں یہ وہ روم ہوا کرتے ہوں گے جہاں پر لوگ رہتے ہوں گے لیکن ابھی کیا حالت ہے آپ دیکھیں ان گھروں کو کیسا نقصان پہنچا تھا اس سمیں اٹاک کے دوران جب ان پر شنیوار کے دن وہ اٹاک کیا گیا ارناب کی اندھیرے میں ازرل نے غازہ میں بھیشن وناش کیا ہر طرف سے اٹھتی آگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ازرل نے خماس کو پوری طرف سے بٹانے کی قسم کھالی ہے یہ ویڈیو نوات غازہ کے بیت لاہیا سے آیا ہے یہاں ایک ساتھ ازرل نے کئی چھکانوں پر تابر طور پم پرسائے ارنات میں کیے گئے ازرل کے اس حملے میں ایک سو بیس لوگوں کی موت کی خبر ہے جس الاخصہ کو لے کر حماس نے ازرل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اس الاخصہ مسجد کے پاس بھیشن کوہرام دیکھنے کو ملا حماس کے اعلان کے بعد سیکھڑو لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے الاخصہ مسجد کے طرف کوچھ کر دیا جسے روکنے کے لیے ازرل ڈیفنس فورس کے جوانوں نے فائننگ کر دی بڑی سنکھا میں فلسطینی الاخصہ کی طرف پڑھ رہے تھے لیکن ازرل کے جوانوں نے لگاتار فائننگ کی اس کے بعد یہاں ڈراب نام بانزر پیدا ہو گیا ازرل نے بڑی سنکھا میں فلسطینیوں کو خدیڑنے کا دعویٰ کیا ہے لگاتار فائننگ کی بلکل ضرورت نہیں ہے ازرل خمس کے جنگ میں ایسی کئی تصویر آ رہی ہے جہاں لوگ اپنوں سے پچھٹ رہی ہیں کوئی عطیم بن رہا ہے تو اس جنگیں کسی کا سب کچھ چھیل گیا ہے آسمان میں سفید رنگ کے جھل ملافیز روشنی کو غور سے دیکھیں آپ سوچ رہے ہوگے کیا آخر یہ کیا ہے آسمان سے پرسائے گیا یہ کسی بھی طرح کا بارود نہیں ہے اور نہ ہی یہ کیڑے مکونوں کا جھنٹ ہے انتراصل یہ ہے ازرل ڈیفنس فورس کی واننگ یہ ہے ازرل کے غازہ کے لوگوں کو جل سے جل غازہ خالی کرنے کے چیتاب نہیں انتراصل ازرل ڈیفنس فورس نے اس طرح کے ہزاروں کا آگز برسائے جس پر صاف لکھا تھا کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر غازہ پر بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے اس لئے چوبیس گھنٹے میں غازہ میں رہنے والے فلسطینی وہاں سے ہٹ جائیں وہاں رہنے والے لوگ ان کے تشمن نہیں ہیں وہ کیول خماس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد غازہ کے کئی لوگوں نے ویروت جتایا لیکن کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا بہتر سمجھا اس طرح گاڑیوں میں بھر کر سینکھنوں لوگوں نے غازہ چھوڑ دیا ہے وہ سبھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنا سانا سامان سمیٹ کر اپنا گھر چھوڑ کر جاتے لکھائے دیئے صرف سات دنوں کے اندر غازہ میں بہا وناش کے تصویریں رونگتے کھڑے کرنے والی ہیں صرف سات دنوں کے اندر غازہ میں مچے غدر کی کہانی بہت دراؤنی ہے ڈرون کیمری میں قید ہوا ہے اس شہر کا فون منظر جو نہ صرف سہرن پیدا کرتا ہے بلکہ ڈراتا بھی ہے دیکھیں جہاں تک نظر جائے گی صرف اور صرف تواہی اور پربادی کے نشان دیکھنے کو ملیں گے پچھلے کئی درشکوں سے ویوادت یہ شہر اب پوری طرح سے خانڈہر میں تبدیل ہونے لگا ہے سینکڑوں ایمانتیں زمیدوز ہو چکی ہیں اس شہر کو دیکھنے پر لگتا ہی نہیں کہ کچھ دن پہلے تک ان ایمانتوں میں لوگ رہتے تھے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہے کیونکہ اسرل نے غازہ سے لگی اپنی دکشنی سیما پر تین لاکھ سے زیادہ سینک توپ خانے اور ٹینک جمع کر لیے ہیں اور اسرل نے جیسے ہی گراؤنڈ آپریشن تیز کیا تو یہ شہر اتحاس کے نقشے سے بھی اتمنٹ سکتا ہے گولی باری کی آواز اسرل حماس کی جنگ کی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جورڈن پورڈر کی طرف سے فلسطین کی طرف پوچھ کر رہے تھے درسل کئی لوگ فلسطین اور غازہ کے سمتھر میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بھی اس بڑی سنکھا میں لوگ جورڈن کی طرف سے فلسطین کیلئے آتے دکھائی دیا تب ہی جورڈن کی آرمی نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور جب وہ نہیں مانے تب جورڈن کی پورچھ کے جوانوں نے ان لوگوں پر فائننگ کر دی کافی دیر تک فائننگ کی آواز آتی رہی یہاں سیکھنوں لوگوں نے سیدھے جورڈن کی آرمی سے لوخہ لے لیا وہ فلسطین کی طرف جانے کو بیتاب تھے لیکن جورڈن کی پوچھ کے جوانوں نے گولیاں چلا کر پلحال بارڈر کروس کرنے سے دوگ گیا ہے انسپائننگ میں کئی دوگ کے غائل ہونے کی خبر ہے غانزہ میں صبح کی شروعات اس زوردار تھماکے سے ہوئی غازہ میں جب لوگوں کی نیند کھولی تو انہوں نے اپنے گھانوں کے پاس ایسا خوفناک منظر دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کی شروعات کے ساتھ اسرل ڈیفنس فورس نے غازہ میں کئی مارتوں کو دہلا دیا ایک کے بعد ایک کئی تابر توڑ اٹیک کیے گئے اس بمباری میں اسرل نے حماس کے کئی ٹھکانوں کو اڑھانے کا دوات گیا ہے لیکن یہ صاف نہیں ہے کہ اس اٹیک میں حماس کے کتنے لڑا کے مارے گئے ہیں ان تصویروں کو بہت غور سے دیکھیں یہ اسرل کا اعلانی جنگ ہے اسرل نے گڑھے بنا کر اپنے ٹینکوں کے تیناتی شروع کر دی ہے اس طرح سے ٹینکز کے لیے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر وہاں ٹینکوں کو تینات کیا جا رہا ہے یہ اسرل کی بڑی جنگی تیاری ہے یہ اسرل کا وہ قدم ہے جو آنے والے وقت میں فلسطین کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے یہ اسرل کا مرکابہ پیٹر ٹینک ہے 55 ٹینکے ٹینک چار کرو میمبر اور چھ سینکوں کے ساتھ جنگ کے پیدان میں اترتا ہے ان ٹینکز کو تیار کیا جا رہا ہے یہ اسرل کے سب سے بہترین ٹینکز ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان ٹینکز کے ساتھ ساتھ کچھ بکتر بند کاریاں بھی ہیں جن کو اندر لے جائے جائے گا اور سپیشل فورسز کی ٹیمیں جو ہیں وہ اسی سے اسی کے ساتھ موف کریں گی اور ابھی انپورٹنٹ دے ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ان کو مومنٹ کے لیے کہا گیا یعنی شام کے بعد یعنی اندھیرہ ہوتے ہی یہ یہاں سے موف کرنا شروع کر جائیں گی یہ خماس کے لڑاکوں کی جنگی تیاریوں کا ویڈیو ہے یہ خماس کے اعلان جنگ سے پہلے کی تصویریں ہیں اس ویڈیو سے صاف ظاہر ہے کہ آخر خماس کے لڑاکوں نے اسرل کے خلاف یدو چھیڑنے سے پہلے کس طرح کی تیاریوں کی نہیں ہے ہماس نے اسرلی بورڈر کے نزدیک حملے کے پریکٹس کی تھی اسرل فلسطین بورڈر سے صرف ایک میل کے دوری پر موک اٹیک کیا تھا اس ٹریننگ کا ویڈیو سامنے آئے ہیں ہماس کے لڑاکوں نے حملے سے پچیس دن پہلے ٹریننگ کی تھی اس کے ساتھ ہی راکیٹ اٹیک کی بھی تیاریاں کی گئی تھی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ چونک جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آخر ہماس کے لڑاکے کس طرح پانی کے پائپس کا راکیٹ کی طرح استعمال کر رہی ہیں ہماس کے لڑاکوں نے پانی کے پائپس راکیٹ بنانے کا ویڈیو جاری گیا ہے پرانے پائپ کو کٹ کر وہ خاتھیار بنا رہی ہیں اور پھر اس پانی کے پائپ والے راکیٹ کا استعمال اسرل پر خملے کے لے کر رہے ہیں یہ غازہ شہر کے اندر کی تصویر ہے یہ غازہ کی گلیاں ہیں یہ غازہ کے اندر کا حال ہے یہ غازہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ جان دے دیں گے لیکن غازہ کو نہیں چھوڑیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہیں لیکن غازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں اسرل نے چوبیس گھنٹے میں غازہ خالی کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے لیکن دوسری اور حماس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہ جائیں جہاں ہیں وہیں بنے رہیں اسرل کے فائٹر جیٹس نے غازہ کے رہائشی لانکوں پر جم کر پمپاری کی اسرلی حملے میں کئی امارتیں زمیدوز ہو گئیں اسرل کی ائر فورس نے غازہ میں تابر توڑ خملے کیے ہیں فائٹر جیٹس نے حماس کے ٹھکانوں پر پمپرسائے اسرل نے اب تک غازہ پر چھتی سو سے زیادہ خوائی حملے کیے ہیں ان حملوں میں غازہ پر چھ ہزار سے زیادہ بم گرائے گئے ہیں فلسطین کے سمرتھن میں دنیا کے کئی تیشوں میں پردرشن ہو رہی ہیں یہ تصویریں پیریس سے آئی ہیں یہاں پولس اور فلسطین کے سمرتھکوں میں زبردست جھڑپ ہوئی یہاں بھیڑ پر کابو پانے کے لیے پیریس کے پولس نے آنسو گیس کا استعمال کیا ہزاروں کی بھیڑ کو تیتر پیتر کرنے کے لیے پولس نے فلسطین سمرتھکوں پر بل پریوک بھی کیا اب اس ویڈیو کو دیکھیں سویڈن میں بھی فلسطین کے سمرتھکوں نے زبدہ سنگامہ کیا یہاں فلسطین کے سمرتھکوں نے پولس کی گاڑی پر ہی قبضہ کر اس میں توڑ پھوڑ کی ہماس کی اٹیک پر یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے سو سے زیادہ ودیشی ناغرک مارے گئے سو سے زیادہ فارنرز مارے گئے ہیں سوٹائیس امریکی ناغرک مارے گئے ہیں چوبیس تھائی پندرہ فرنچ ناغرک مارے گئے ہیں بندکوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی جارے گی ہماس کے عملے میں مارے گئے ودیشی ناغرکوں پر اپ ڈیٹ ہے حملے میں نیپال کے دس ناغرک بھی مارے گئے ہیں ساتھ یکرینی چار روسی ناغرک مارے گئے ہیں آرجینٹینہ کے بھی ساتھ ناغرک مارے گئے وہیں اسرائیل ریئر فورس کا ٹنل میں اٹیک بڑی خبر آرہی ہے گازہ کے ٹنل پر بہت بڑا اٹیک ہے ٹنل میں کئی ہماس لڑا کے موجود تھے جن پر یہ حملہ کیا گیا ہے ٹنل کو ہی ایک طریقے سے اپنا ہائیڈ آؤٹ بنایا تھا آماس کے لڑاکوں نے وہاں پر مسائلیں رکھی تھی یہ تیار رکھے دے ایسا میں ان ٹنل کو نشانہ بنایا گیا اس پر اٹیک کیا گیا ہے وہیں اسرائیلی فورس کا رمالہ میں بڑا ایکشن اسرائیل نے فلسطین کو کیا فلسطینی کو ارسٹ کیا ہے فلسطینی ناغری کو ارسٹ کیا ہے دیکھئے لگتار ایسی گرفتاریاں چل رہی ہوں جو جانکاری مل رہی ایک ہفتے کے اندر قریب چار سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہراست میں لیا گیا ہے ایسے لوگوں پر جن پر اسرائیل کی سینہ کو شک ہے ایسے لوگوں کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے ہراست میں لیا جا رہا ہے اور وہیں اتری غازہ میں اسرائیلی جیٹس کی بمباری غازہ چھوڑ کر بھاگ رہے لوگوں پر بمباری کی گئی ایڈی ایف نے اتری غازہ سے گھر خالی کر کے جانے کو کہا تھا اور اس کے بعد یہ بومبنگ بھی ہوئی ہے اگلی بریکنیوز غازہ میں اسرائیل کا ویدونز اکملہ غازہ پر تابر توڑا سٹرائک جا رہی ہے غازہ کے آسمان میں دھواں ہی دھواں اور اسرائیل کے خلاف ہماس کی سیکرٹ آرمی ہماس کے پاس خخار لڑکوں کی ایک الگ ٹیم ہے نیوز اجنسی روائٹرز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل سیکرٹ آرمی سے انجان ہے اور یہ ایک خخار آرمی تیار کی سیکرٹ آرمی ہے یہ ہماس کے پاس خخار لڑکوں کی ایک الگ ہی ٹیم ہے الگ ہی سینہ ہے اور یہ جانکاری روائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دی ہے جس کے بارے میں اسرائیل کو نہیں پتا اسرائیل اس سیکرٹ آرمی سے انجان اور چلی اب آپ کو گرافکس کے مادھیم سے ہم بتاتے ہیں اس سیکرٹ آرمی کا سچ کیا ہے اس کے بارے میں کیا بڑی جانکاری ہے تو ہماس کی خخار سیکرٹ سینہ سوپر ایکسکلوسیب آپ کے سامنے اسرائیل یدھ کے لیے الگ سے ٹریننگ دی گئی سیکرٹ آرمی بے حد خخار لڑاکے ہیں لڑاکوں کی کئی سال تک ٹریننگ کڑی ٹریننگ دی گئی ہے اور ہر طرح کے یدھ کلاب میں پارنگت ہیں یہ لڑاکے ایران کی مدد سے لڑاکوں کو پرشکشنٹ دیا گیا ہے اور روائٹرز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں اسرائیل کو بھی جانکاری نہیں تھی اور لمبی ٹریننگ دی گئی ہے ایران کی مدد سے ان سیکرٹ آرمی کے میمبرز کو فائٹرز کو اور اس وقت اور بڑی خبر آ رہی ہے لیٹس بریکنگ نیوز ایران کی سینہ ایراک بارڈر کی طرف روانہ ہو گئی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے کئی بختربند گاڑیاں ایراک کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں یعنی کی ایران کی طرف سے بھی کسی بھی سیچویشن کے بعد ایکشن لینے کی یہ تیاری نظر آ رہی ہے بختربند گاڑیوں کو ایراک بارڈر کی طرف روانہ کیا گیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اسی کانوائی کی ہے جسے موو کرایا جا رہا ہے ایران کی طرف سے اور اب آپ کو حماس کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم جانکاری ہم دینے جا رہے ہیں حماس اسرائیل سے جنگ لڑ تو رہا ہے لیکن اس کی پیچھے چار بڑے پلان ہیں جس میں شامل ہے اسرائیل کی جیلوں میں بند پانچ ہزار فلسطینی قیدیوں کو چھوڑانا سولہ سال سے غازہ کو لے کر چل رہے سنگھرش کو جیت کے ساتھ ختم کرنا الاقصہ مسجد پر پوری طرح سے نیانترن ثابت کرنا اور اسرائیل کی تباہی ان چار ٹارگٹس ان چار مقصد کو پورا کرنے کے لیے ساتھ ادرشت جال بھی ہماس نے بچھائے ہیں چاہے وہ خخار میری آرمی تیار کرنا ہو ملٹری اکیڈمی کے لیے ذریعے لڑاکوں کو ٹریننگ دے کر اسرائیل کی چنوٹی بڑھانا ہو سائبر سیکیورٹی ٹیم کے ذریعے ہیکنگ اور فنڈنگ سمیت فوج کو ہائی ٹک بنانے کی بات ہو اندر خانے نیول کماند سیما اور ٹرنل نیٹ وک تیار کرنا ہو گھر میں گھا تک ہتیار بنا کر اور عرب دیشوں سے فنڈ جھٹا کر ہماس اپنے منصوبوں کو انجام دے رہا ہے تو یہ یوجنا ہے ہماس کی اور یہ لکش ہے ہماس کے اور اس ویچ دیکھئے ایک اور اپ ڈیٹ ہے غازہ میں ودوانس کی خوفناک تصویر سامنے آئی ہے غازہ پٹی میں چاروں طرف ملبے کا دھیر نظر آیا ہے تصویریں جو حملے کے بعد سامنے آئی ہیں اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کیسے اونچی اونچی مار تھے اب ملبے میں تبدیل ہو گئی یہ دیکھئے تصویریں کافی اونچائی سے یہ تصویر جب لی گئی تو دیکھا گیا آس پاس کا پورا علاقہ خندہر میں تبدیل ہو گیا ہے کبھی یہاں پر بستیاں تھی ریائش علاقے تھے بیلڈنگز تھی لیکن آپ یہاں پر صرف اور ملبے کا دیکھئے تصویریں وار زون سے بیٹل گراؤنڈ سے لگتار آپ تک تصویریں پہنچا رہے ہیں بڑی بریکنگز آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمبادتہ اس وقت وار زون میں موجود ہیں سعودی عرب پہنچے یو ایس ودیش منتری بلنکن سعودی عرب کے ودیش منتری سے ملے بلنکن اسرائیل غازہ جنگ کو لے کر اگلی بڑی خبار ازرائیل کے حملے میں بھاری نقصان چوبیس گھنٹے میں دو سو چھپن فلسطینی مارے گئے بمباری میں سترہ سوٹھاسی لوگ چوبیس گھنٹے میں گھائے گئے ایک اور بریکنگ نیوز اٹلی میں فلسطین کے سمتھن میں پردرشن روم میں پردرشن کاریوں نے کی نارے بازی جیت تک جنگ جاری رہے گی اس کے نارے لگتہ غزہ میں اسرائیلی حملے پر بہت بڑی خبر حماس کا سینئر جنرل مارا گیا اسرائیلی سٹرائک میں ڈھیر ہوا جنرل اگلی بڑی خبر اسرائیل ائر فورس کا ٹنل میں اٹیک غزہ کے ٹنل پر بہت بڑا اٹیک ٹنل میں کئی حماس کے لڑا کے موجود